بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ کیا صحابہ کرام میں بارہ لوگ منافق ہوں گے کیا حدیث میں ایسا کہا گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا اپنی ایک ویڈیو میں صحیح مسلم کی ایک روایت 7035 بیان کرتا ہے اور اس روایت کو بیان کر کے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں بارہ لوگ منافق ہوں گے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکس سے اونٹ نہ گزر جائے اس روایت کو شیعہ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا سارہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ شیعوں کو کچھ صحابہ کرام سے بڑی پروبلم ہوتی ہے خصوصا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو یہ کچھ صحابہ کرام ہیں جن سے شیعوں کو بڑی پروبلم ہے اور شیعہ انہیں بہت زیادہ برہ بھلا کہتے ہیں اور معاذ اللہ انہیں منافق بھی کہتے ہیں تو انہیں منافق کہنے کے لیے وہ اس حدیث کا بھی سہارہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام میں بارہ منافق ہوں گے پھر اس حدیث کو استعمال کر کے وہ اپنی مرضی کے حساب سے جس صحابہ پر چاہتے ہیں اس پر نشانہ لگاتے ہیں اور اس سے منافق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو ہم ہم انشاءاللہ تعالی اس بات کا مکمل جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ روایت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم صحیح مسلم کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7035 پر نکل کرتے ہیں ایس بین عباد نے کہا میں نے حضرت امار رضی اللہ عنہ سے کہا کیا ہے یعنی کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی تو وہ پوچھتے ہیں کیا آپ نے غور کیا آپ نے اس کام پر کیا آپ حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ آپ اپنی رائے سے کر رہے ہیں یا پھر اس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارتاً آپ سے کہا تھا آپ کو کوئی ذمہ داری دی تھی تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی ذمہ داری ہمارے سپرد نہیں کی جو انہوں نے تمام لوگوں کے سپرد نہ کی ہو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ اگر لڑائی ہو تو کس کا ساتھ دینا لیکن حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ افراد منافق ہوں گے ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے تو یہ وہ حدیث ہے جس کا استعمال انجینئر محمد علی مرزا بھی کرتا ہے اور اس کا استعمال شیعہ رافظی بھی کرتے ہیں اور اس کا سارا لے کر وہ صحابہ اکرام کو محضر اللہ منافق ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اب آپ کے سامنے میں اس روایت کا جواب پیش کرتا ہوں انجینئر علی مرزا نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7035 تو بیان کر دی لیکن اسی کے بعد جو امام مسلم نے حدیث لکھی ہے 7036 اس کو بیان نہیں کیا جیسا کہ انجینئر علی مرزا کا ہمیشہ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے نام پر اکثر جھوٹ بولتا ہے کئی چیزیں حدیثوں میں چھپا لیتا ہے اور کئی چیزیں حدیثوں میں ایڈ کر کے اپنی طرف سے لوگوں کو بیان کر دیتا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو صحابہ اکرام کے تعلق سے گندہ کیا جا سکے اور شک میں ڈالا جا سکے اسی لئے انجینئر علی مرزا نے حدیث نمبر 7035 تو بیان کر دی لیکن اس کے بعد والی حدیث 7036 بیان نہیں کی آئیے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس حدیث کو دیکھنے کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیوں علی مرزا نے اس حدیث کو چھپایا تھا اگر وہ اس حدیث کو بتا دیتا لوگوں میں بیان کر دیتا تو لوگ خود یہ سمجھ جاتے کہ اصل میں اس حدیث کا مطلب کیا ہے آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7036 پر حدیث لکھتے ہیں حدیث یہی والی ہے جو اوپر گزری لیکن یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بارہ لوگ منافق ہوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے تو دیکھیں کہ یہاں پر بھی حدیث وہی ہے جو اوپر گزری لیکن یہاں پر الفاظ کی آئیں کہ میری امت میں بارہ منافق ہوں گے جبکہ اس سے پہلے جو حدیث پیش کی تھی اس میں الفاظ تھے کہ میرے صحابہ میں بارہ لوگ منافق ہوں گے تو اگر انجینر علی مرزا یہ والی حدیث بیان کر دیتا تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ حدیث کا جو مطلب ہے وہ صحابہ مطلب نہیں ہے صحابہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر امت مراد ہے کہ امت میں بارہ لوگ منافق ہوں گے اور اگر یہ کہا جائے کہ امت میں بارہ لوگ منافق ہوں گے تو اس بات سے کسی کو بھی پرابلم نہیں ہے کیونکہ امت بہت بڑی ہے کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے تو پھر یہاں پر اعتراض کرنے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر صحابہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ صحابہ میں بارہ منافق ہوں گے تو پھر یہ بات جو ہے وہ قابل اعتراض ہے کیونکہ صحابہ اکرام تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہ اللہ تعالی ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو جن سے اللہ راضی ہے بھلا وہ منافق ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے جو منافق ہونے والی بات ہے وہ صحابہ اکرام کے لئے نہیں ہیں بلکہ امت کے لئے ہے کہ امت میں بارہ لوگ منافق ہوں گے اب اگر آپ کو یہ خیال آئے کہ ایک روایت میں صحابہ کے الفاظ بھی ہیں کہ صحابہ میں بارہ منافق ہوں گے اور ایک روایت میں امت کے الفاظ بھی ہیں کہ امت میں بارہ لوگ منافق ہوں گے تو پھر اس فرق کو دور کیسے کیا جائے اور کیسے یہ پتہ لگایا جائے کہ دونوں میں سے صحیح الفاظ کون سے تو آئیے اس پر میں محدثین کی کچھ دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جو دونوں روایتیں آئی ہیں یہ حضرت شعبہ سے آئی ہیں اور صحیح مسلم کی دونوں روایتوں میں حضرت شعبہ موجود ہیں لیکن جو فرق ہے یہ ہے کہ حدیث نمبر 7035 میں جو راوی ہیں وہ ہیں اسوط بن عامر اور حدیث نمبر 7036 میں جو راوی ہیں وہ ہیں محمد بن جعفر اسوط بن عامر جب بیان کرتے ہیں یعنی 7035 تو وہ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہوں گے اور محمد بن جعفر جب بیان کرتے ہیں حضرت شعبہ سے 7036 میں تو وہ کہتے ہیں کہ میری امت میں بارہ منافق ہوں گے اب یہ دونوں ہی حضرات امام شعبہ سے روایت کر رہے ہیں دونوں ہی امام شعبہ کے شاگرد ہیں اب فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ دونوں کی روایتوں میں سے کس کے الفاظ صحیح ہیں تو آئیے اس پر میں آپ کی سامنے دلیل پیش کرتا ہوں یہاں پر محمد بن جعفر کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا کول نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے بیس سال شعبہ کی شاگردیں اختیار کی ہیں یعنی کہ بیس سال یہ مسلسل حضرت شعبہ کے ساتھ رہے ہیں اور ان سے حدیث کا علم حاصل کیا ہے اسی طرح یہایہ بن موئین ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں لکھنے میں لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں یعنی امام شعبہ کے جو شاگرد ہیں ان سارے لوگوں میں محمد بن جعفر زیادہ بہتر ہیں اور اسی کے اگلے صفحے پر حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اگر شعبہ سے روایت میں اختلاف ہو جائے تو غندر یعنی کہ محمد بن جعفر کی روایت کو حکم بناو یعنی کہ اس کی بنیاد پر فیصلہ کرو تو یہ بات واضح ہو گئی کہ شعبہ کے دو شاگرد ہیں ایک اسفر بن عامر ہیں 7035 میں اور ایک محمد بن جعفر ہیں 7036 میں اور محدثین کے نزدیک جب شعبہ کی روایت میں اختلاف ہو جائے تو جس بات کو محمد بن جعفر بیان کرتے ہیں اسی بات کو قبول کیا جائے گا اسی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا تو یہاں پر محمد بن جعفر جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ ہیں کہ میری امت میں بارہ لوگ منافق ہوں گے تو یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ جو صحابہ کی الفاظ ہیں کہ صحابہ میں بارہ منافق ہوں گے وہ راوی کی گلتی ہے بلکہ صحیح الفاظ یہ ہیں کہ میری امت میں بارہ لوگ منافق ہوں گے تو جب صحابہ والے الفاظ ہی ثابت نہیں ہیں تو پھر اس روایت کو دلیل بنا کر کے صحابہ پر تنس کرنا یہ بلکل بھی انصاف نہیں ہے اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس لفظ کو بھی مان لیتے ہیں حالانکہ یہاں سے ایک جواب مکمل ہو گیا کہ صحابہ والے الفاظ ثابت نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم اگر اس لفظ کو مان لیتے ہیں کہ صحابہ کے الفاظ آئیں کہ میرے صحابہ میں بارہ افراد منافق ہوں گے تو آپ کو بتا دوں کہ عربی میں جو لفظ اصحاب ہے یہ صحابہ کی جمع ہے جب ہم کسی کو صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتے ہیں تو اس کی ایک خاص میننگ ہوتی ہے اور اس کی میننگ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا ہو تو یہ ترمنالوجیکل ڈیفنیشن ہے صحابی کی یعنی استلاحی میننگ ہے اور اگر اس لفظ کو یعنی کہ اصحاب کو یا صاحب کو اگر لنگویسٹی کی میننگ میں استعمال کیا جائے لغوی معنوں میں استعمال کیا جائے تو پھر اس سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے صحبت بھی پائی ہو یا نہ پائی ہو جیسے کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت والے لوگ اور جہنم والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک منافق کو مارنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیئے میں اس کی گردن مار دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرما دیا اور کہا کہ کہیں لوگ ایسا نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں تو دیکھیں بات ہو رہی تھی منافق کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا الفاظ فرما رہے ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھنا لگیں کہ میں اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ والوں کو قتل کرتا ہوں تو دیکھیں وہاں پر بھی الفاظ جو ہیں اصحاب کیا ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صحابی مراد ہے اس لئے اس لفظ کی ایک استلاحی میننگ ہے اور ایک لنگویسٹک میننگ ہے یعنی کہ ایک لغوی مانا ہے اور ایک استلاحی مانا ہے تو یہاں پر بھی جو لفظ اصحاب آیا ہے عربی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لئے نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کے لئے ہے اور یہی بات میں ایک بہت بڑے محدث کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کی دلیل سے امام نووی اپنی کتاب شرعہ مسلم میں اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ سے بارہ منافق ہیں تو اس کا مطلب صرف صحبت سے منصوب ہونا ہے جیسا کی دوسری سنت سے میری امت کے الفاظ سے ثابت ہے تو دیکھیں کہ امام نووی کے نزدیک بھی یہاں جو لفظ صحاب یا صحاب کا آیا ہے وہ صحابہ کے لئے نہیں آیا ہے بلکہ کومن یوز ہے اس کا اور وہ کسی کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے آس پاس لوگ رہنے والے تھے ان کے لئے آیا ہے اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ حدیث تو پورے معاملے کو ہی کھول کر کے رکھ دیتی ہے آئیے وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت تفیل رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اقبہ والوں میں سے ایک شخص اور حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا جیسا کہ عام لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اقبہ والوں کی تعداد کتنی تھی تو حضرت تفیل رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں نے ان سے کہا جب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو انہیں بتاؤ تو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے خود ہی جواب دیا اور کہا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ چودہ لوگ تھے اور اگر تم بھی ان میں شامل تھے تو وہ کل پندرہ لوگ تھے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے بارہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جنگ کرتے تھے اور آخرت میں بھی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کا عذر قبول فرما لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کا اعلان نہیں سنا تھا اور اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرہ میں تھے آپ چل پڑے اور فرمایا پانی کم ہے اس لیے مجھ سے پہلے وہاں کوئی نہ پہنچے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لوگ آپ سے پہلے وہاں موجود تھے آپ نے اس روز ان پر لانت کی تو اب اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو بارہ منافق تھے وہ اصحاب اقبا میں سے تھے اور یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جال بچھایا اور آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ وہ بارہ منافق تھے تو کل پندرہ لوگ تھے جن میں سے تین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرما لیا تھا لیکن باقی کے بارہ لوگ وہ منافق تھے اور ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی تھی اور اصحاب اقبا میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھا جس نے ایسا کام کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہو اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو بارہ لوگ تھے ان کے نام بھی ایک روایت میں ملتے ہیں امام طبرانی اپنی کتاب موجم القبیر میں حدیث نمبر 3016 پر حدیث لکھتے ہیں یہاں پر ان بارہ لوگوں کے نام اور ان کے منافقت والے کام بھی بتائے گئے ہیں تو میں وہ نامیں آپ پر پڑھ دیتا ہوں تو یہ وہ اصحاب اقبا کے بارہ لوگ ہیں جو بارہ منافق ہیں جن کے بارے میں حدیث آئی ہے لیکن پھر بھی آپ اس جواب کو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہوں گے تو یہ الفاظ ہی ثابت نہیں ہیں بلکہ صحیح الفاظ یہ ہیں کہ میری امت میں بارہ منافق ہوں گے اس لئے دوبارہ کوئی بھی جب آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرے اور کہے کہ دیکھو صحابہ میں بارہ لوگ منافق ہوں گے اور یہ کہہ کر جب وہ کسی صحابی پر نشانہ لگانے کی کوشش کرے تو آپ اس کو یہ بات ضرور بتا دیں کہ اگلی حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ وہاں پر صحابی مراد نہیں ہے بلکہ امت مراد ہے کہ میری امت میں بارہ لوگ منافق ہوں گے صحابہ کرام میں کوئی بھی منافق نہیں ہوتا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست احباب کو شیئر کریں سبسکرائب کریں